اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل امائیرا ازان کی دنیا آج میں منانے جاری ہوں اس کے لئے میں نے یہ دھائی سو گرام مٹکی لیا ہے اس میں موٹ آ چکے اچھے سے اب میں سے پہلے پوائل کروں اس کے لئے میں نے دو گلاس پانی ڈال دیا ہے ایک بھرتن میں اب جیسے پانی گرام ہوگا اس میں میں آدھا چمچ ہلدی اور تھوڑا سا نمک ڈال کے یہ مٹکی کو بوائل کروں گی کم سے کم پندرہ منٹ کے لئے ہو گیا اچھے سے بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا بھی یہ سٹیس پہ ہم ہماری مٹکی اس میں ایٹ کر دیں اس کو اچھے سے ایک بھرتن میں مکس کر دوں گی پندرہ منٹ ہو چکے میری مٹکی اچھے سے بوائل ہو گئی ہے اب ہم یہ مسل کا مسالہ ریڈی کریں گے اس کے لئے میں نے یہ چھننی رکھ دیا ایک اور اس میں میں نے تھوڑا سا تکڑا یہ سکھا کوپرا ہے یہ ہم بھوننے رکھ دیں گے اور دو میڈیم سائز کی پیاز ہے اسے بھی ہمیں تھوڑی سی گیس پہ ہی ٹیارٹ بھوننا ہے اس طرح سے چمٹے کی مدد سے ہمیں اس کو اچھے سے بھون لینا اور پھر بھوننے کے بعد اس کو باریک باریک چاپ کر کے مکسر میں باریک پیسٹ کرنا ہے یہاں میرا جو سکھا کوپراو اچھے سے بھون چکا ہے ایسے کرنے سے اس کا فلیور بود اچھا ہے ہماری گریو میں پیاز کو ہمیں اچھے سے بھوننا ہے اب تھوڑا سا جھلا لینا ہے اس کو اس سے ہماری جو مسل کی جو گریو میں نا ٹیسٹ بہت اچھا ہے میں نے پیاز کو بھار سے اچھے سے بھون لیا میں نے اس کو بیچ میں سے کٹ کر دیا اب میں اس کو اندر سے بھون لوں گے اچھے سے اس کو نکال دوں گی اس کو تھوڑا تھنڈا کر کے باریک باریک چاپ کر کے پیسنا ہے اس میں میں تھوڑا سا نہ پوٹ میرے ڈالنے آلیو پیستے وقت یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھے سے پیاز بھون چکی ہے میں نے مسالہ پیس دیا ہے اب میں نے کڑائی رکھی اس میں میں نے آدھا کپ آئیل ڈال دیا ہے یہ ریسیپی میں آئیل تھوڑا زیادہ جاتا ہے بیچ میں آپ کو آمائرہ کی بھی آوازیں آ رہی ہوگی تیل گرم ہو جائے تو اس میں میں آدھا چمل جیرہ ڈال گئی ہوں جیسی جیرہ ہمارا کریکل ہونا سٹارٹ ہوئے گا تو اس میں کڑی پتہ جائے گا کڑی پتے کی کونٹیٹی تھوڑی زیادہ لے گی اس میں جو مین فلیور ہوں کڑی پتے کا ہی اچھا لگتا ہے کڑی پتہ اچھے سے کریکل ہوگا اب اس میں میں ایک چمچ بھر کر میں ادھا کلسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور اچھے سے بھولوں ہی کہ ادھا کلسن کا کچھا پہنے نہ وہ ختم ہو جائے یہ میں نے پیاز اور کھوٹ میں ڈال کے پیسٹ بنایا تا دیکھ سکتا ہے پیسٹ میں پیسٹ ایٹ کریں گے اچھے سے ساکھ کریں گے اور اس کو ایک اچھا دو مینٹ بھولیں گے اگر تھوڑا پیسٹ میں تھوڑا کچھا پن رہے وہ بھی ان میں سے ختم ہو جائے میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹمیٹو کو کٹ کر لیا یہ ہم اس میں ایٹ کر دے رہے اور ٹمیٹر دالا ہے میں نے ٹمیٹر کے ساتھ میں اس میں سب مسائلہ ایک کریں اس میں میں ڈال دو ہوں نمک سوادہ نوسا ایک چمچ دھنیا پاوڑر ایک چھوٹا چمچ ہلدی پاوڑر اس میں میں ڈال ہوں ہی دو چمچ مرشی پاوڑر کیونکہ جو مرشل ہے وہ سپائسی ہی اچھی لگتی ہے اگر آپ کو زیادہ سپائسی مہین پسان تو آپ اپنے ٹیسٹ کر سکتے کم زیادہ کر سکتے ہو اس کو مچے سے مکس کر دیں گے اور میرے پاس یہ نا یہ کپول برینڈ کا نام مسائلہ یہ میں تین بڑے چمچ اس میں ایڈ کروں گے یہ میں نے مسائلہ ایڈ کر دیا اب اس کو میں اچھے سے ہون لوں گے سب مسائلے کو اب اس کو جب تک ہمارا مسائلہ اچھے سے بھون نہ جائے جب تک ہمیں ملجے مچ میں میں اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں اور جو مکسل کا برتر میں میں مسائلہ پیسا تھا اس میں میں آدھا گلاس پانی بھی اچھے سے کلین کر کے اس میں ایڈ کروں گے مکسل اچھے سے بھون چکا ہے جو میں نے اپنا پچھا تھا میں نے آدھا گلاس میں پانی ڈال دیا میں اس کو پکنے چھوڑ دیں ماشاءاللہ خوبی دیکھنی بہتری ناری ہے نا ہم اس کو اچھے سے پکنے دیں اچھے سے پک چکا ہے جو ہم نے مٹکی بوائل کر کے رکھے تھے وہ ہم اس میں آدھ کر دیں اچھے سے سب مٹکی ڈال دیں اس کو کر دوں گے میں میکس یہ جو مٹکی کا مطلب یہ جو گریوی رہتا ہے یہ پتلا ہی رہتا ہے میسل کا تو اس میں میں کبھی کم سے کم دو گلاس پانی اور ایڈ کریں یہ ایک گلاس پانی یہ دوسرا گلاس پانی اب میں اس کو ایک بوائل آنے دوں گی اور دھک کے کم سے کم اس کو بیس منٹ اس کو پکنے دوں گی جتنا یہ مٹکی کا مطلب جو سالن بولتے اس کو گریوی بولتے جتنا یہ پکے گا گریوی اچھی سی بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا اب میں گیس کو کر دوں گی اور اس کو دھک کے کم سے ہمیں بیس سے پچیس منٹ پکنے چھوڑنا ہے دیس منٹ ہو چکے آئیے چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین کشبو آ رہی ہے اوپر گریوی نے ہمارا اوائل بھی چھوڑ دیا ہے اب میں آپ کو اس کی پلیٹن کر کے بتاتی ہوں یہ جو گریوی اب میں گیس کو کر دیں اور اس کی پلیٹنگ آپ کو بتا رہی ہوں میں نے لیا ایک کٹورا میں نے باول لیا ہے اس میں ہم گریوی ڈال دیں گے میں نے ایک پلیٹ میں اس میں ہم میں نے اس طرح سے بارک بارک چاپ کر لیا ہے ایک اونین اور تھوڑی سی کوت میر اور آدھا نیمبو اور یہ ہے فرسان آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہو اس کے اوپر ہمیں یہ گریوی ڈالنا ہے اور اس کو کھائیں اس پاؤ کے ساتھ مہاراست میں جو رہتا رہے گا اس کو پاؤ easily مل جائے گا جو مہاراست کے بعد ہے وہ بریٹ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ ہے ہمارا فائنل لک ایک ایسے کھاتے ہیں میں آپ کو بتاتے ہیں یہ گریوی ہے یہ گریوی کو ہمیں فرسان میں ڈال دیں اب اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا پیاز کٹا ہوا تھوڑا سا اس میں دھنیا کٹا ہوا تھوڑا سا میں اس پہ نم بکرس اس کو ایک پر اچھے سے کرتے ہیں میکس پاؤ لیں گے پاؤ میں توڑنا ہے اور اس طرح سے اس کو کھانا ہے بسم اللہ ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی بہت یمی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیس چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیا آپ سے ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اللہ حافظ